جو نفرت کے بیج آپ لوگ بہو رہے ہیں اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادے بھی ہل رہی ہیں ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں ہماری تعداد سے زیادہ جو ہے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیئے آپ جہشت گردوں کے پیچھا کرنے کی جورت نہیں ہے آپ لوگوں میں قوت چاہتی کیا ہیں ہمیں یہاں سے دکیل کے وہاں پہ لے گئے وہاں سے پھر ہم یہاں پہ آگے اب ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں دکیلہ جا رہا ہے خدا کی واسطے رحم کرے ہمیں اس سٹیج تک اس حد تک نہ دکیلیں کہ جہاں پر ہم بلوسان کے اکثر نوجوان پوائنٹ آف نو ریٹن تک پوائنٹ چکے ہیں آپ دہشتگردی کو تو شاید ان حد کرنوں سے ختم کر سکیں دہشتگردوں کو آپ جن کو آپ دہشتگرد کہتے ہیں ان کو آپ ختم کر سکیں لیکن جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادے بھی ہل رہی ہیں اگر اس ملک کے وہ حاکم جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں اگر وہ خود اس کو دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکلا کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں پہلے بھی وہ تھے اب بھی ہوا ہوا ہے جینوسائیڈ لیٹرلی بلوسان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے نسل کشی کی جاری ہے ہماری وہ نسل کشی جو انیس سو ستر میں بنگلہ دیش میں کی گئی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے حمود الرومان کمیشن کی رپورٹ کر رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کچھ دن پہلے امریکن ایوان میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں یہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستانی فاج نے بنگلہ دیش میں جینوسائیڈ کیا ہے آج پھر وہ تاریخ دور آئے رہا ہے ہم بنگلیوں کی طرح ایک اتنے طاقتور نہیں ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہماری تعداد سے زیادہ جو ہے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیئے اور کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اکرانت سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ تو جی اغوانستان میں ہیں اغوانستان سے آتے ہیں یہاں پہ کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں پھر اغوانستان بھائی ایک زمانے میں اغوانستان تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ اغوانستان آپ کے بقول آپ کی کوششوں سے جو وہ آپ کا ملکہ پانچوہ صورہ بن گیا ہے اور وہاں پر آپ کے بغیر چاہتے ہوئے کوئی چڑیا پڑ تک نہیں لگا سکتی تو کیسے ابھی بھی وہ لوگ اغوانستان میں بیٹھے ہوئے وہ ایک کی تعداد نہیں ہے ہزاروں کی تعداد ہے اگر وہ اغوانستان میں ہیں تو ان کے لئے ماجر کیمپ بنائے گئے ہوں گے کیا ان کے لئے کوئی وہاں پر کوئی ماجر کیمپ بنائے گیا ہے جس میں وہ ابھی تک ہیں لیکن ہیں اغوانستان میں لاشیں یہاں سے برامد ہو رہی ہیں جانچ فکر صاحب ان کی شکل و صورت دیکھیا لگتا ہے یہ بلوستان کی پاڑوں پہ نہیں جہاں پر گرمیوں میں ٹیمپریچر جو ہے فورٹی ایٹ سے ففٹی تک جا کے پہنچتا ہے لگتا ہے سیاج چین یا کشمیر کی پاڑوں میں انہوں نے جنگ لڑی ہوگی جن کی رنگت جو ہے وہ سبز ہونے کی بجائے اور گوری چپٹی ہو گئی ہے ان کا حلیہ ان کا داڑی کا طرح کوئی بھی پہاڑ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا اپنے ساتھ فائیف سٹار کا جو ہے باربر یا حجام لے کے نہیں گھومتا ہوگا جو اس کی داڑی بھی تراشے اور ان کے سب کے بال بالوں کو جو ہے نا ایک ہی ترس سے کٹے یہ صرف ایک ہی قوتیں کر سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم جو اب کہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ اداروں کے بارے میں بات کریں تو بھائی کس کے بارے میں ہم بات کریں یافت و خدا نے تو ہم پہ نہیں لائیے نا اس کے ذمہ دار کیا یہاں کے مکمہ نہیں وہ قوتیں نہیں جن کے ہاتھوں سے روزانہ ہماری لاشی اٹھائی جاتی ہے نہ دکے لے ہمیں اس سٹیج پر اور ایک بار ہم لوگ اس سٹیج پر چلے گئے تو پھر واپس آنے کے رام سے ہوئی دن نہ رکھیں اور اپنی کمزوریوں کو جب کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے پیچھے جانے کے بجائے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے جو انہوں نے سٹاپ میں اپنے عقوبت خانوں میں تیہ خانوں میں جن نوجوانوں کو رکھا ہوا ہے ان میں سے چند ایک مار کے پھیکے اور اپنا اسکور کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے دہشتگرد مار دی ہے دہشتگرد آپ نہیں مارے دہشتگرد مارنے کے لئے جب آپ جانے کی جرد نہیں کر سکتے ہیں آپ دہشتگردوں کے پیچھا کرنے کی جرد نہیں ہیں آپ لوگوں میں آپ صرف معصوم اور بے گناہوں کو جو ہے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں جو ہے آپ کی تاریخ لکھی ہوئے چاہے وہ بنگلہ دیش کی تاریخ ہو چاہے بلوسان کی تاریخ ہو چاہے خیبر پختونخواہ کی تاریخ ہو یا وزیرستان کی تاریخ ہو صرف اور صرف آپ کے ہاتھ جو ہے ان لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں جو آپ کا ملتان کا جو نشتر ہسپیٹل کا جو واقعہ جو لاشیں ملی ہیں کوئی کہتا ہے دو سو ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سو ہیں اب اللہ ہی جانے کتنی ہیں کون ہیں یہ لوگ ہیں اسی ملک کے باشندے مسلمان ہیں انسان ہیں کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے کیا لاشوں کی بحرومتی اس طرح کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیچنگ ہسپیٹل تھا اور وہاں پہ میڈیکل کالج تھا تو شاید اس پہ تجربات کیے جا رہے تھے لاشوں پر ممکن ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تجربات کے بعد بھی ان کو پھر کپڑے پہنا دئیے گئے کئی لاشیں ایسی ہیں جو ان کے تن پر وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں ہسپیٹل کی چھتوں پر نازیوں کے بارے میں اس دور میں سنتے تھے ہم جہاں پر یہودیوں کو بڑے ایک گڑے میں جو گار دیا جاتا تھا آپ کے پاس خدا عنہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سرزمین دیئے اس میں ریگستان بھی ہیں اس میں پاڑ بھی ہیں کہیں گڑا کھوڑ کر ان کو وہاں پہ دفنا دیتے ان کو چیل اور گدوں کے حوالے کر دیا ہے ان لاشوں کو اب کم سے کم اگر اس پر پردہ پھاش ہو گیا ہے تو میری یہ ریکسٹ ہوگی کہ ان کا دی این اے ہر ایک باڈی کا جو ہے دی این اے ٹیسٹ کیا جائے اس سے معلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہیں کس علاقے سے ہیں ان کے رشتدار کون ہیں کم سے کم اگر وہ مسنگ پرسنس میں ہیں تو ان کو تو تسلیح ہو جائی کہ یہاں جی ہمارے واپس زندہ تو نہیں آئے ایک دانچے کی شکن میں واپس آئے اور اسی طرح اس واقعے کی زیارت خاران اور مسنگ کے جو فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں میری یہ گزارش ہوگی جنرد سپیکر صاحب آپ سے کہ اس کے لیے ایک ہائی لیول کی جنشنل انکوائر کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے سربرائی میں کمیشن بنائے جائے اگر ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں نہیں تو اس معاملات کو آپ اسی طرح ڈیل دے کے اور چلانا چاہتے ہیں ہماری صرف خواہشات اور ہمارے ترجیات الیکشن سیلیکشن اور ورلڈ بینک آئی ایم ایس یا ایکسٹینشن ہوئی تو پھر رہنے دیں اس کو اگر ہماری ترجیات میں الیکشن اور سیلیکشن ہے تو پھر ان کو رہنے دیں آخر میں آپ کا شکریہ دا کروں گا بڑی ناؤس جی خواجہ محمد آنصف صاحب شکریہ جنبی شکریہ جنبی